کہانی تیری میری تمہارے آنے سے پہلے میں بہت خوش تھا اپنے سارے کام سمیہ پر ٹھیک سے ہو جائے کرتے تھے اپنی تو چھوڑو اپنوں کی پروہ بھی اچھے سے ہو جائے کرتی تھی اچانک سے تم سمپرک میں آئی تمہارے ہزبنڈ راہل سے بچھڑنے کی وہ روتی ہوئی تمہاری آواز میرے دل و دماغ کو چیرتی ہوئی چلی گئی جو مجھ سے قطعی برداشت نہیں ہوئی سب جاننے کے بعد میرے دل نے سوچا کہ اس لڑکی کو فلحال کسی نسوارتھ مانسک سہارے کی بہت ضرورت ہے پھر تو روزانہ ہی دن میں کئی بار فون کر کے حالچال پوچھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا میں تم سے صرف بات ہی نہیں کرتا تھا بلکہ تمہاری مانسک حالت کو کئی طریقے سے اوبزور بھی کرتا تھا اور پھر جیسا بھی ضروری لگتا اسی طریقے سے تمہیں خوش کرنے اور ہنسانے کی کوشش کرنے لگا تمہیں بھی میرے فون کا انتظار سا رہنے لگا مجھ سے بات کرنا تمہیں بھی اچھا سا لگنے لگا تمہارے پاس پیار کا ایک بہت بڑا ویکیوم ہو گیا تھا مجھے لگا تھا کہ اگر اس ویکیوم میں کوئی غلط انسان سیٹ ہو گیا تو یہ صاف دل کی سچی لڑکی اور بیکار ہو جائے گی مجھے لگا کہ میں تم سے اتنا دور ہوں کہ چاہ کر بھی پاس نہیں آسکتا اس لیے میں تمہیں تب تک بھرپور اپنا پن اور پیار دوں گا جب تک تم پوری طرح سے ٹھیک نہ ہو جاؤ جس سے تم پوری طرح محفوظ بھی رہو گی اور تمہیں بلکل شدھ نسوارت سلاح بھی ملتی رہ گی پھر تو تمہارا پورا ٹائم ٹیبل جیسے میرے دماغ میں سیٹ سا ہو گیا تمہارا صبح دیر سے جاگنا پھر ناشتہ بنانا کام والی کا آنا نہانا نہلانا لنچ تیار کرنا بیٹے آیانش کو سلانے کے ساتھ ساتھ خود بھی سو جانا شام کو اسے چوکلٹ شیک پلانا پھر اسے بچوں کے ساتھ کھیلنے دینا ڈینر کی کچھ خاص تیاری نہ کرنا تھوڑا بہت کھا کر کام چلانا اور پھر آیانش کو سلا کر خود بھی سونے کی کوشش کرنا لیکن دیر رات تک جاگنا اور ان سب کے بیچ وقت ملتے ہی میرا تم سے باتیں کرنا جو کی دن میں کئی بار دیر تک ہوتا تھا بیچ بیچ میں تم آیانش اور ممی پاپا سے بھی بات کرتی رہتی تھی مجھے تمہارا ہسنا ہمیشہ سے ہی اچھا لگتا رہا ہے ایک دو بار تو دیر رات تک ہم نے باتیں بھی کی تھی باتیں کم لڑائی زیادہ کی تھی اور ایک بار تو رات کو فون پر ہی سمجھ رہی ہو نا میرے یہاں کے وہ تمام راستے مجھ سے تمہاری ہوئی وہ ساری باتیں یاد دلاتے ہیں جن سے ہو کر گزرتے ہوئے میں تم سے تمام طرح کی لمبی لمبی باتیں کیا کرتا تھا تو بجلی کے بل میں تمہارا نام بدلوانا ہو بینک کا کامکاز ہو نوکری کی ٹینشن ہو یا پھر مکان کا مسئلہ تم نے سب کچھ میرے ساتھ شیئر کیا پھر ایک دن تم نے مجھے ڈارلنگ کہنے کا حق بھی دے دیا تم میری باتیں بہت دھیان سے سنتی تھی بولتی بہت کم تھی وقت بیٹھتا گیا اور تمہاری ہسی تمہارے چہرے پر واپس آنے لگی ایک دن دو پہر میں میرے ہاں بارش ہو رہی تھی اور تم وہاں بستر میں تھی تمہیں یاد ہے نا وہ فون پر بات کرتے ہوئے تم نے جو بٹر فلائز محسوس کی تھی پھر تم نے میٹھو کہنا شروع کر دیا تمہاری باتوں اور بولنے کے طریقے میں کانفیڈنس نظر آنے لگا جب تم نے مجھ سے بے وجہ ناراج ہونا شروع کیا تو میں سمجھ گیا کہ تم اب کافی حد تک سنبھل چکی ہو تم کہیں نہ کہیں خود کو مجھ سے جوڑ کر دیکھتی تھی اور پھر اس شام تمہارا روانسہ سہو کر یہ کہنا کہ رویش پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا کبھی مت جانا رویش اب تم میٹھو سے آگے نکل چکی تھی تمہارے اتنا کہنے نے میرے دل و دماغ کے دور کونے میں کوئی تار اس طرح سے چھیڑا کہ مجھے لگنے لگا کہ تم مجھ سے بچھڑی ہوئی وہ کوئی آتما ہو جس سے مل کر مجھے اب سمپونتا کا احساس ہو رہا ہے اس کے بعد سے مجھے لگنے لگا کہ جس طرح کی خوشی میں تم سے ملنے سے پہلے محسوس کرتا تھا نا وہ تو ایک چھلاوہ ماتر تھی ایک سانسارک خوشی تھی آتمیتہ کی خوشی تو مجھے تم سے بات کر کے ملنے لگی وہ رومنٹک انداز میں تمہارا مجھ سے باتیں کرنا اپنے بارے میں وہ ساری باتیں مجھ سے شیئر کرنا جنہیں صرف اور صرف تم جانتی ہو اپنی شادی کے بعد والے وہ سارے انترنگ پل جنہیں صرف تم دونوں نے جیا ان باتوں کو تم نے مجھ سے شیئر کیا تمہاری آواز میں میں نے نہ صرف پیار بلکہ ہسنا، رونا، انتظار، پروہ چنتہ، بیچینی سب محسوس کیا اس کی وجہ سے میں نے تمہیں پل پل بدلنے والی لڑکی بھی کہا اور آج بھی کہتا ہوں کیونکہ تم کبھی کچھ کہتی ہو اور کبھی کچھ ایک تو تمہاری آواز اوپر سے تمہارا رومینٹک انداز قسم سے ایک ایک شبد دل و دماغ میں ایسے اتر جاتا مانو سوکھے حلق میں تھنڈے پانی کی تاراوٹ ہو رہی ہو یہ سلسلہ پھر قریب روزانہ کسا ہو گیا تمہیں یاد ہے نہ وہ میرے فون کا ہر وقت انتظار کرنا اور پھر پچھلے کال سے ابھی تک کی ساری باتوں کا اپ ڈیٹ دینا رو کر یہ کہنا کی تم سے بات نہ کرنے کی کمی میں بھی محسوس کرتی ہوں آخر میں بھی تو ایک انسان ہوں نا اور پھر کجرات سے لے کر مدھے پردیش اور چھتیس گھر تک کے ہر سفر میں تم نے مجھے اپنے ساتھ محسوس کیا ہمارا اس طرح سے باتیں کرنا مانو ہم ایک دوسرے کو زمانے سے جانتے ہوں پتہ نہیں ہمیں دور سے ہی اتنا قریب لے آئے کہ مجھے تمہاری لگاتار پرواہ رہنے لگی مثلا تمہیں سمائے پر چیزیں ملنی چاہیے تمہیں صرف اپنے کریئر کو لے کر باہر کے کاموں کے علاوہ کوئی اور چندہ نہیں ہونی چاہیے یہ سب خود سے ہو رہا تھا ایسا تو خیر آج بھی لگتا ہے کہ نہ جانے وہ کون سی روحانی طاقت ہے جو مجھے اتنے عجیب طریقے سے تم سے جوڑے ہوئے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ پرواہ کے معاملے میں تم نے کب میرے اپنوں کی جگہ لے لی پھر تو میرے سارے ورت دھاگے ناریل سب تمہارے نام کے ہونے لگے تمہارے کریئر کو بہتر بنانے کے مقصد سے باتوں میں پھر سے چنتہ اور سالہ کا دور شروع ہوا روزانہ گھنٹوں بھوک پیاس بھول کر تمہارے لیے سوچنا میرے روزانہ میں شامل ہو گیا سند کر دینے والی سرد ہواوں میں بگڑتی میرے طبیعت بھی میرے جنون کو کم نہ کر سکی یاد ہے نا تمہاری چھوٹی سے چھوٹی بیماری نے مجھے کتنا پریشان کیا ہے یہ بھی تو یاد ہی ہوگا نا کہ تم پہلی دوسری تیسری اور چوتھی لڑائی سے ہوتی ہوئی تب مجھ پر خوب بگڑی تھی جب میں نے تمہارے دفتر میں فون کرنے کی ہماکت کی تھی ایک طرح سے اس بات پر ناراض ہو کر تم نے تو جیسے میری جان ہی سخا دی تھی تمہارے پریوار کے سب ہی لوگوں کے نام اب میرے اپنوں کے جیسے ہو گئے پھر تمہاری نوکری لگ گئی اور میں بے روزگار ہو گیا ہاں بلکل بے روزگار ارے مجھے تو جیسے پچھلے کئی مہینوں سے کام ملا ہوا تھا نا تمہیں ٹھیک کرنے اور خوش رکھنے کا کام یہ دونوں چیزیں پوری ہوتے ہی میں تمہارے لیے ایسا ہو گیا جیسے آئی فون والے کے پاس پتلی پن کا چارزر یوزلس مجھے پتا ہے تم آج بھی مجھ سے بہت بیار کرتی ہو مجھ پر خود سے زیادہ وشواز بھی کرتی ہو لیکن بس پہلے کہہ دیتی تھی اور اب جتانے سے ڈرتی ہو تمہیں اب بھی میرے فون کا انتظار رہتا ہے اب بھی تمہیں مجھ سے بات کرنا اچھا لگتا ہے لیکن اب جتانے سے ڈرتی ہو تم اب ڈرنے لگی ہو کہ کہیں یہ سب آگے چل کر تمہارے میرے لیے پریشانی نہ بن جائے پہلے تم صرف دل سے کام لیتی تھی اب دماغ سے بھی لینے لگی ہو تمہاری آنکھیں اب بھی گھیلی ہوتی ہیں لیکن اب ان آسوں کو تمہارے علاوہ کوئی اور محسوس نہیں کر سکتا مجھے پتا ہے کہ تمہاری دنیا آیانش کے ارد گرد گھومتی ہے اب کیونکہ تم اکیلی لڑکی ہو اس لیے مجھے لے کر تم پر کوئی انگلی نہ اٹھے اس کا خیال شروع سے ہی میں رکھتا تھا لیکن مجھے لے کر تمہیں پتا نہیں کیوں اس بات کا ڈر سا ستانے لگا ہے شاید اسی لیے ہی تم نے مجھے اپنے پاس آنے سے روک دیا ہو سکتا ہے تم میری مہمان نوازی اپنے اس گھر میں کرنا چاہتی ہو جہاں پر کوئی چور نظر ہم پر کوئی سوال نہ اٹھا رہی ہو جہاں تمہیں کسی کو کوئی جواب نہ دینا پڑے اب تم ٹھیک ہو گئی تھی اور میں بہت بیمار تم نہیں جانتی میں آیانش کا ایسا دوست بننا چاہتا ہوں کہ وہ تمہیں جدگرے مجھ سے ملنے کے لیے وہ چاہے مجھے اپنے پاس بلانا وہ دیکھے کہ جب اس کی ماں مجھ سے بات کرتی ہے تو کتنا خوش ہوتی ہے اسے پتا لگے کہ دور بیٹھا کوئی ایک ایسا انسان بھی ہے جو اس کے اور اس کی ماں کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچتا ہے وہ مجھے اپنا دوست مانے نہ کی اپنی ماں کا مجھے دیکھ کر وہ خوشی محسوس کرے نہ کی شک تمہارے ساتھ تقدیر میں جتنا برا ہونا لکھا تھا شاید وہ ہو گیا ہے اب تم اچھا سوچو اور تمہارے ساتھ صرف اچھا ہی ہوگا بہت اچھا مجھے لے کر اپنے دماغ میں کوئی شک مت رکھو خاص کر اس حالت میں جبکہ تم مجھے مجھ سے بہتر جانتی ہو میری مجبوری ہو سکتی ہے منشا نہیں یہ تمہیں خود سے مان لینا چاہیے کہ نہیں اس طرح کا بندہ نہیں ہے وہ اور پھر جب تک مجبوری کی سچائی کا پتا نہ لگے غلط وجہ نہیں پالنے چاہیے تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ پہلے تو یہ ایسا نہیں تھا پھر اب ایسا کیوں ہو گیا ہے میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ فیلحال میں بیمار ہوں لیکن تم نے میری حالت نہیں سمجھی مجھے خود سے ٹھیک ہونے میں اب تھوڑا سا تو وقت لگی گا نا یہ بھروسے کا رشتہ ہے سپنا اسے شک کی قیمت پر مت تو لو میری دعائیں پیار دولار اور میرا ساتھ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے باقی اگلی قشت میں